جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ فرائیناس کی ٹکٹ ہے میں آپ کو ابھی ٹکٹ بھی دکھاتا ہوں ابھی میں سمان ہو کے کیا ہے ہینڈی گری بھی ہو کے ہو گیا تو آپ کو میں ٹکٹ بھی دکھاتا ہوں اور ابھی بیٹنگ روم میں ہے جہاز میں جائیں گے جہاز دیکھیں گے پھر آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کی سرورس کیسی ہے میرا ساڑھے پانچ کنڈ استے ہیں دماغ میں رستے میں تو وہ بھی میں آپ کو جب ادر جائیں گے تو سب بناتا ہوں ویڈیو آپ دیکھیں گے پھر اس کے مطلق بھی آپ کو بتاؤں گا کفلائی ناس کیسا ہے اس کا ریویو کیا ہے اور کیسی سروس ہے جی تو ایک بات ہو رہا ہے کہ یہ جو بزن تھا اس کا وہ نا تیس کلو تھا سات کلو ہینڈ کھری تو وہ ابھی الحمدللہ میں نے میرا نکل گیا ہے تیس کلو کا بیک تو ہینڈ کھری تھا جو وہ تو سترہ کلو کا تھا سات کلو دس کلو زیادہ تھا میں آپ کو ہینڈ کھری بھی دکھاتا ہوں لیپ ٹاپ اس کے لیدہ ہے میرے پاس تو وہ بھی الحمدللہ یہ نکل گیا ہے تو یہ کافی پیسے سات اٹھ ہزار روپے بنتا تھا اس کا جی تو یہ ٹکٹ ہے فلائی ناس آپ دے سکتے ہیں لاہور تود دمام میں بہت جدہ جا رہا ہوں لاہور سے دمام جائے گی یہ دمام میں اس کا سٹے ہے ساڑھے پانچ گھنٹے کا اس کے بعد جدہ جائے گی تو یہ لاہور سے دمام جا رہی ہے اس کا وزن تھا آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے لامہ اکبال جی تو یہ ہینڈ کاری دیکھ لیں آپ یہ میں نے میرا بننا ہے سترہ کلو کا سات کلو لاؤڈ ہے دس کلو زیادہ نکل گیا ہے یہ بس قسمت ہے یہ ایک آپ کو بات میں بتا ہوں ایک شاہی لیے میں نے ساتھا چاہے دودھ کے بغیر ایک ساتھ میں چھوٹا پیس کے ایک کا دیا ایک شاہی دیے بس ایک سو سی روپے کی ادھر ہیرپورٹ پر یہ دے رہے ہیں اچھا بیک کی میرے کے تلاشی ہوئی ہے ان لوگوں نے کوئی شک تھا ان لوگوں نے تلاشی کی ہے تو ایک سگار تھا میرے پاس وہ سگار تو ان لوگوں نے کچھ نہیں کوئی اور چیزیں تکانے کے لیے ایسے بس تو تلاشی کی ہے الحمدلللہ نکل گیا یہ یہ تو یہ انٹرنس گیٹ ابھی دیکھتے ہیں یہاں کبھی بہت لمبی لائن ہے یہ سیفٹی بتا رہا ہے ابھی یہ سیفٹی بتا رہا ہے ابھی سیفٹی کیسے سیفٹی کریں گے وہ سب پلینوں میں بتاتے ہیں اگر پلین کریش ہو جاتا ہے تو کیسے کریں گے سیفٹی بیلٹ کیسے بندیں گے بس تو جہاز کا مین جو چیز ہوتی ہے یہ اس کا ویو اچھا ہے سپائی سپائی اچھی ہے تو مجھ کو جو سب سے اچھی جنی لگتی ہے اس میں جو ابھی لگ رہی ہے لیکس پیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیکس پیس ہے نا جو یہ دیکھیں بھی ٹھیک ہے میرا چھے فٹ چھے فٹ ہائٹ ہے میری تو میرے حساب سے اس کی جو لیکس پیس ہے یہ بہت اچھی ہے تو لیکس پیس تو اس کی بہت اچھی ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے آگے اس کی کنڈین کی کنڈیشن کیا ہے اور فلائٹ کی کتنی دیر میں جاتی ہے کیا حساب ہے جہاز تو کافی اچھا ہے اور پی آئی اے تہاد ائر لائن سعودی ائر لائن ان میں میں نے زفر کیا جی تو لائٹ آف کر دی ہیں ابھی یہ ان کا ٹائم تھا ایک پنتالیس پر تو یہ ایک پنتالیس پر ہی اڑنے لگا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ اس نے ادھر لیٹ کیا ہے یا کوئی مسئلہ ہے نہیں یہ بھی کام اچھا ہو گیا ابھی ایک پنتالیس کا ٹائم ہے تو ایک پنتالیس پر اڑے گا فلائی ناس تو لائٹ آف کر دی ہیں ابھی سے دیکھتے ہیں آگے جی تو یہ کھانا ہے ان کا سنیکس وغیرہ تو کھانا اس کا وہی حساب ہے میں نے پہلے بھی سفر کیا ان میں تو وہی حساب ہے پرانے والا کہ جو بھی چیز آپ نے لینی ہے تو پیسے دیں اس کے علاوہ آپ کو سادھا چائے مل سکتی ہے اور گولڈ رنکس آپ کو پلائیں گے یہ بس تو اور آپ نے جو کچھ بھی لینا ہے تو وہ آپ کو پیسے دینے پڑے گا لیکن یہ میرے ٹکٹ میں تھا تو اس لئے میرے کو کھانا دیا ہے تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ کون سا کھانا ہے اور کیا دی ہے جی تو یہ جی تو یہ ایک سینڈوچ ہے ایسے بنایا ہوا بس اور ایک پانی سادھا چائے چائے نہیں ہے اس آتھ میں بس یہ کھانا دی ہے اس آتھ میں جی تو یہ جہاں سے باہر نکلیں ہم تو سی ڈی جنہیں اترنی پڑی ہیں یہ ہے کہ سیدھا ساتھ میں اٹیچ ہوگے جیسے ادھر تھا علامہ کبھال ائرپورٹ پر یہ دیں تو عوام تو سب چلے گی ہے میں بھاگی ہوں بس ائرپورٹ ہے دمام کا تو ایسی یہ سہولیاں تو یہاں دی جاتی ہیں آپ کو چائے کافی پانی چوکلٹ کولیز کولڈ ڈرنکس وغیرہ انرجی ڈرنک ورہا ہے سب کچھ یہاں آویلیبل ہے یہ دیکھیں نا یہاں پر پیسے لکھو ہیں ان کے کتنی کتنی کی جو بھی چیز ہے ادھر سے آپ پیسے ڈالیں گے یہ ایٹی ایم آپ کے پاس ہے تو وہ آپ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ ایرپورٹ آپ کا سٹے ہوگا وہاں پر یہ ادھر چاڑ رہا ہے ابھی فلائن آس کی فلائٹیں لگی ہوئی ہیں ہماری یہ جاہا ہے فلائن آس ایکس وی چھ ایکس وی چھ ایکس وی چھ ایسو تین جدہ لائن نمبر چھے ابھی کانٹر اوپن نہیں ہوا ہے اس کا ٹائم لکھا ہے نو چالیس پر یہ ادھر سے اڑے گی جدہ کے لیے تو کانٹر اوپن ادھر سے یہ اڑے گی جدہ کے لئے دمام سے انٹرنس ہوئی جیسے لاہور سے ہوئی ہے تو سیڑھییں نہیں سیدھا جہاز میں جائیں گے دیکھ لیں لائنس یہ اس ٹیم میں جا رہا ہوں دمام سے جدہ فلائٹ پکڑی ہے یہ جہاز بھی اچھا ہے کافی لیکس پیس آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ہے اسلام علیکم آپ نے ابھی ویڈیو تو دیکھی ہے فلائنس کی ان کی سروس کیسی ہے سروس اچھی ہے جہاز کی ٹائمنگ ٹیبل بھی اچھی ہے جس ٹائم پر آپ کو لکھا ہوگا اسی ٹائم پر یہ جہاز اٹھتا ہے اس کے علاوہ ان کا ٹائمنگ بھی ٹھیک ہے ٹائمنگ سے مراد کہ اگر آپ کو ان لوگوں نے لکھا ہے نا کہ تین گھنٹے میں آپ کو یہ پاکستان سے دبائی ابو زبی شادہ یا سعودیہ کسی بھی شاعر میں پہنچائیں گے تو یہ تین گھنٹے میں ہی پہنچائیں گے یہ لیٹ نہیں ہوتے ہیں تو سیٹے بھی اچھی ہیں جہاز کا جو اندر والا سسٹم ہے مٹیریل وغیرہ وہ بھی اچھا ہے تو ایک چیز مجھ کو بالکل پسند نہیں آئی ہے ان کی جو چھوڑیں کھانا تو ہے ہی نہیں نا ٹائم ٹیبل کے چیز کا اگر آپ کو کھانے کے لیے مجھ کو ایک سینڈوچ ملا ہے وہ آپ نے ویڈیو میں شاید دیکھا بھی ہے وہ بھی میری ٹکٹ پر بک کیا گیا تھا اس کے علیہ در سے پیسے دیئے گیا تھا اس لیے وہ مجھ کو ملا ہے اور ساتھ میں ایک پانی کی بوتل ایک چائے میں نے لیے سادہ بالکل پانچ ریال کی تو ایک جب میں آگے سے بیٹھا ہوں دمام سے جدہ جدہ کے لیے تو اس ٹائم مجھ کو بولا ہے یہ کہ میں نے ایک پانی کی بوتل مانگی ہے وہ بولتا ہے دو ریال والی لینی ہے کہ پانچ ریال والی لینی ہے تو آپ کو بلکل اگر پینے کے لیے پانی بھی آپ کا دل کر رہا ہے تو پانی بھی آپ کا پینے کے لیے دل کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کو ریال ڈالر وغیرہ دیکھ کر ہی لینا پڑے گا ایسے بلکل آپ کو یہ پانی بھی نہیں پلاتے ہیں اگر آپ ایسے مانگیں گے تو آپ کو وہ چھوٹے گلاس میں گلاس میں لے کر آتے ہیں اس میں تھوڑا بہت دے دیں گے بس اور کوئی بھی چیز کھانی پینی وغیرہ کچھ بھی ہے وہ آپ کو پیسوں کے حساب سے لینی پڑے گی تو دوسری بات ہے ایک بات کا خاص کہہ رہے ہیں پاکستانی کرنسی بالکل نہیں لیتے ہیں پاکستانی کرنسی چلتی نہیں ہے ریال چلتے ہیں درم چلتے ہیں ڈالر چلتے ہیں تو اگر آپ آپ اپنے ساتھ ہینڈ کاری میں آپ رکھ سکتے ہیں کلیز بسکوٹ وغیرہ آپ اپنے ہینڈ کاری میں رکھ سکتے ہیں اس کا ممنوع نہیں ہے اس میں